جی دوستو ایک تو یہ جو جوڑا میں نے کہا آپ کو شوق کروا دوں اور یہ جوڑا جو آج اوپر بھی چھوڑنا ہے یعنی کہ لیدہ لیدہ کرنا ہے ان کے نیچے جو بچے تھے جناب اولی وہ دونوں جو ایکسپائر ہو گئے بلکل چھوٹے چھوٹے تھے سرتی کے وجہ سے جناب ایکسپائر ہو چکے ہیں تو اب جوڑا جو ہے وہ لیدہ کر دیں گے یہ جی نر کی دوسری آنکھ ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نر کے پلے کا شوق کریں اور یہ نر کا دوسرا پلے ہے کوریز میں آ رہے ہیں کھوٹر یہ جناب اولی نر کی ٹیل ہے جی یہ نر کے پنجے ہیں جی اور یہ جناب اولی اپنی کھڑی ہے جیس کو فیفٹی نائن آپ کو اُلٹی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ فیفٹی نائن کھڑی ہے یہ جو ایک کھوٹر کے جناب اولی مکمل بکتا رہے ہیں وہ آپ کو اس کی مددہ کا شوق کرتا ہو جائے چی جناب یہ مددہ ہے جناب یہ جو آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں یہ جناب اولی اس کی دوسری آنکھ ہے یہ جناب اولی اس کی پنجے جیس ہے پا رہے ہیں جی یہ اس کی تیل ہے جی یہ اس کے پنجے اور یہ اپنی فیفٹی نائن یہ ماشاءاللہ سے جماعتی کی مکمل بنتا ہے یہ جناب باقی یہ جو ہے گوتروں کا اپنی شوک کیا ہوئے یہ تینوں ماشاءاللہ سے گھر کے بٹھی ہیں بٹھی ہیں یہ وائٹا کا گوتر ہے جناب چھے سٹھ نمبر اور یہ ہے وہ چھراسی نمبر ایٹی فور نمبر جی اپنا لکوے والا یہ تینوں ماشاءاللہ سوڑتے رہے ہیں اور یہ جو مادی ہے جناب مجی مادی اس کے میں نکڑی نہیں ڈالی ٹھیک ہے جی یہ لیکن اس کے جو ماباپ کا نمبر ہے وہ ساٹھ ہے تو اب ان کو جو ہے جال میں چھوڑتے ہیں اس کو صرف دھوپ لگوانی ہے اس پٹھے کو ٹھیک ہے یہ تھوڑی سردی مصود کرا رہا تھا نیچے تو باقی یہ جو جوڑا ہے اس کے جو نیچے ہندے تھے وہ خراب ہو گئے ہیں تو ان کو اب چھوڑتے ہیں جی اور آپ لوگوں کو جو ہے نر کے جو ابود کے حوالے سے وہ ٹیپ دیتے ہیں جناب جی جناب یہ نر ہے جناب ٹھیک ہے جی اس کو جو ادھر جال میں چھوڑ دیں گے اس کو جو ادھر دوپ لگ کرے گے ماشاءاللہ سے اور یہ برا جو نار ہے جناب ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ سے آپ نے پہلے بھی شوک کیا ہوگا اب نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے جو ماباوک کا شوک کرواؤں گا تو اس کو جو ادھر نرو والی سائیڈ میں چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کو اس جال میں اس لئے چھوڑا گا اس کو جناب دوپ لگوانی ہے اب جو مادہ ہے اس کو بھی یہ مادہ ہے جناب ٹھیک ہوگے جی یہ مو جی اس کو جو درمادیوں والی سائیڈ پر چھوڑتے ہیں یہ میں نے جال کے بیچ میں سے جانا ہے دروالہ رکھا ہوئے چھوٹا سا تاکہ ایک کو اترہ گریدہ اترہ کرنے پڑے تھا یہ جناب چھوڑ دی اب جو آپ کو بود کے بارے میں جو اس کے بارے میں بتاتا ہوگی بود کے لئے جناب وہ ایک انگلیش میڈیسن ہے سب سے پہلے تو جو آپ نے اترہ کو جلاب کرنے زینٹل سے کر لیں ٹھیک ہے اوپس آف ایکس سے کر لیں اوپس آف ایکس جو ہے وہ آپ کو ویٹرنری سے ملے گا زینٹل جو ہے یہ جو عام انسان ہوگی رکھے لیے میڈیکل سورہ وہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے جی جو آپ کو جی تو وہ گولی کا نام جو ہے جناب وہ ہے پرو بی رون ٹھیک ہے جی پرو بی رون گولی کا نام ہے میں جو آپ کو اس کی پیکنگ گرہ بھی دکھا جاتا ہوں پیکنگ تو شاید نہ ہو لیکن اس کا پتہ ضرور پڑا ہوگا گولی جو ہے تھوڑی مشکل سے ملتی ہے دیکن یہ ہے کہ اس کا رزلٹ ماشاءاللہ سے بہت ہے آپ کو روشنی مل جا کے دکھاتا ہوں جو آپ کوتر ماشاءاللہ سے ہندر پرسنٹ بودھ ڈالتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے جناب اس کو جو دینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کبوتر کا آپ نے روز رات کو جو ہے نا ایک گولی ٹھیک ہے اگر تو آپ اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ دیں گے تقریباً دس سی سی دودھ کے ساتھ دے دیں تو وہ ویل این گوڑ ہے جناب ورنہ پانی کے ساتھ بھی دیں یہ کم اس کم بیس دن کا دو پتے میں اس کے کبوتر کو لازمی کھلوا دیں تو اس کے بعد جو ہے نر کو جوڑا لگائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو کبوتر کو جلاب کرنا ہے اس کے بعد یہ بیس دن آپ نے لگا تھا کبوتر کو رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ گولی دینی ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا جی کبوتر آپ کا جب آپ جوڑے لگائیں گے دوبارہ تو انشاءاللہ بوتر ڈالے گا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں پھر نیکس کسی ویڈیو میں جی شکریہ جی اللہ حافظ